نہیں بھول پا رہے ہیں کیٹرینہ کیف سلمان خان کو ان کی یاد یہ جب یاد آتی ہیں تو کیٹرینہ کے آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں جی ہاں سلمان خان کیٹرینہ کیف ایک فلم جس کا نام ہے ٹائگر تھو اس کی شوٹنگ کر رہے ہیں گانے کی اور گانے میں جو لوگ کی رومانٹک سونگ شوٹ ہو رہا ہے اس سے وہ اپنے پرانے دن یاد آگئے جو وہ سلمان کے ساتھ اسپینڈ کی ہوئے تھے اس کو سوچ سوچ کے سلمان خان کی یادی اس قدر ان کے دل میں آگئے ہیں کہ آنکھیں ان کی نم ہو گئے ہیں دیکھو کیٹرینہ سلمان کا ایک زبردست ریلیشنٹ رہے ہیں بولی وڈ میں اسے ہم لوگ انکار نہیں کر سکتے اور سلمان خان کیٹرینہ کو بہت زیادہ مانتے بھی ہیں یہ بھی آپ سب کو جگ ظاہر ہیں بٹ کیٹرینہ کے کچھ جو غلطیاں ہوں تھے رن بیٹ کپون کو لے کر اس وقت اور سلمان نے جو ایک زوم کو دیئے انٹرویو میں بول دیا تھا کہ یہ ان کی مرضی ان کے لائف اگر وہ کرنا چاہتی ہیں تو کریں لیکن پبلکی اتنی اوپینلی طریقے سے جو پکڈ ڈالی تھی وہ نہ ڈالیں باقی ان کی مرضی ہے وہ سلمان خان کو تھوڑی بری لگ گئی تھی کہ یاد میں تمہارے پر اتنا ٹرسٹ کیا تمہارے بھی اتنا کچھ کیا رنبی کے پاس جانے کے بعد سلمان خان کو یہ چیز بری لگی تھی کہ آپ کو میں یہاں تک پہنچایا آپ کے لیے کیا کہا نہیں کیا اور آپ نے مجھے سڈنلی ایک بیک دھوکا دے دیا اور آپ کو تھوڑی شرم بھی نہیں آئی کہ آپ کو تھوڑی اس بات کے لیے شرم آئے لیکن جب وہ آپ کو وہاں سے دھوکا ملا تو آپ پھر سے واپس کس کے پاس آئی میرے پاس پھر بھی میں نے آپ کے لیے اتنا کیا کہ آپ کو پھر سے چانس دیا پھر سے واپس آپ کو بولی وڈ میں نمبر ونی ایکٹریس بنانے میں پوری ہرپی کی لیکن اسی وقت سلمان خان نے دیماغ میں ڈال لیا تھا بیٹا اب تم سے تو ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم نے مجھے دھوکا دیا ٹائگل کو ہر ایک چیز پسند ہے پر دھوکا پسند نہیں ہے یہ سلمان بھائی کی سپیشالٹی ہے تو سلمان خان نے اسی وقت یہ سوچ لیا تھا میں تم سے شادی نہیں کروں گا چاہیے کچھ بھی ہو جائے کیونکہ تم کو بہت قریب رکھا تھا اور تم نے اینڈ مومنٹ پر مجھے دھوکا دیا شاید یہ بات کہتی نا کہتی نا کہیں یہ پتا تھا کہ ان سے بہت بڑے غلطی ہو گئی تھی لیکن یہ کہا بات کہ گئی چھوڑیا چک گئی کہ تو پشتائی کیا فائدہ تو اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ بہت میند نے لازٹ مومنٹ پہ بھی کرتی نہیں سلمان خان سے پر آپ لوگ تو دیکھ چکے جو جگزاہیر ہے کئی شوشل میڈیا پہ آپ دیکھ لو ہے ویڈیوز یا پھر وہ کسی فنکشن میں گئے ہو یا کسی اس میں پرموشن کرنے گئے ہو کسی شو میں گئے ہو ریالٹی شو میں گئے ہو کہیں پہ بھی وہ کیٹرینہ ساتھ میں نظر آئے ہیں سلمان خان تو دیکھو ان کی جو بانڈنگ دیکھتی ہے وہ ریال میں دیکھتی ہے کہ وہ کتنے کلوز ہے کتنے زیادہ نزدیک ہیں اور کیٹرینہ کی آنکھوں میں صاف لگتا ہے وہ سلمان خان کو کتنا چاہتی ہیں آپ کسی بھی ویڈیوز میں جہاں سلمان موجود ہیں آپ دیکھ لو ان کے دیکھنے کا نظریہ ان کی بولنے کی سٹائل باڈی لینگویج کیسا ہوتا ہے لگتا ہے کہ بہت زیادہ کمانڈ ہے یا بہت زیادہ حق جگھاتی ہیں سلمان خان کو پر بٹ وکی کوشن کے شادی کے بعد ان کو رہ رہ کے اب یاد آرہی ہے فیٹ سے سلمان خان کی گئے کہ سلمان خان کے ساتھ وہ فلم کر رہی ہیں ٹائگر 3 تو اب تو ہمیں یہ کہیں گے میڈم جی جب ٹائم تھا تو آپ نے اس کا غلط میس یوز کیا اب رونے سے کوئی فائٹہ نہیں ہے دوستو آپ کی ویڈیو کیسے لگی اور اس ٹاپک پہ کیا بولنا چاہو گئے میکموٹیشن میں ضرور بتائے گا ملتے ہیں آپ سے نیسٹ وڈیو میں منہ خیال ہے